شاہ شاہ است حسین بادی شاہ است حسین سب آوازِ بلند پڑیئے شاہ است حسین بادی شاہ است حسین شاہ دعوت ہے جس کے سینے میں آقا حسین کی محبت ہے دعوت حسینی کو ہے دوسرے کو دعوت کسی رافظی خارجی کو دعوت نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پر رافظی خارجی آئے ہیں الحمدللہ سارے حسینی ہیں ملکے باب آزِ بلند پڑیئے شاہ است حسین بادی شاہ دین است حسین دین دین است حسین دین بنا است حسین شاہ است حسین بادی شاہ است حسین شاہ است حسین بادی شاہ است حسین دین است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد دست دار دست یزید سرداد ناداد وائعاقہ حسین میں تریزت و یزمت تو نسار جاواں کیا کمال کر دیا نانے کے دین کی نام اس کی خاطر فرمایا ابو بکر داد عمر داد عثمان داد اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ نام میدان کربلا ذکر ابو بکر کا ذکر عمر کا ذکر عثمان کا آئیے میں بتاتا ہوں یہ کون ہیں یہ تینوں مولا علی کے بیٹے ہیں جس طرح غازی عباس سلمدار مولا علی کے بیٹے ہیں اسی طرح ابو بکر بن علی بھی عمر بن علی بھی عثمان بن علی بھی مولا علی کے بیٹے ہیں میں کہتا ہوں چوٹھی محبت اہل بیٹ کا دعویٰ کرنے والوں نام عباس سلمدار کر دلو لیکن نام ابو بکر کا نہ لو نام عمر کا نہ لو نام عثمان کا نہ لو یہ محبت نہیں یہ بغاوت ہے یہ بغز اہل بیٹ ہے سنیوں مبارکوں اگر نبی کی ساری اولاد کو مانتے ہیں وہ بھی سنی ہیں اگر علی کے سارے گرانے کو مانتے ہیں وہ بھی سنی ہیں آپ میں سے کسی کے بیٹے کسی کے دو یا چار بیٹے ہوں اور کوئی شخص ایک بیٹے کو مانے اور دوسرے کا انکار کرے آپ کو پسند نہیں ہوتا مولا علی کے ایک بیٹے کو تو مانے اور ان تینوں بیٹوں کو نہ مانے مولا علی کو بھی یہ پسند نہیں ہوتا اور خالق کائنات میں کیا ارشاد میں عرض کرتا ہوں فرمایا وَتَّخِزُو مِمْ مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ مُسَلَّا اس پتھر پر حضرت ابراہیم اللہ نبینا وَالَيْهِ سَلَاةُ وَالسَّلَامُ کے قدم لگے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اسے جائے مسلح بناو اور حجاج اکرام بہاں پر جا کر نوافل عطا کرتے ہیں میں پوچھا کہ اس کی عزت و تقریم کیوں کرتے ہو اس کا احترام کیوں کرتے ہو کہتا ہے قرآن کا حکم ہے کہ وَتَّخِزُو مِمْ مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ مُسَلَّا مقامِ اِبْرَاہِيمَ تو مُسَلَّا بناو ارے میں نے کہا مقامِ اِبْرَاہِيم جہاں پر اِبْرَاہِيم کے قدم لگ جائے اس کا احترام نہ کرے دارہ اسلام سے خارج قرآن کی نس کا منکر اور جس کے سینے پر جس کے سینے مُتفاہ پر نبی کی بیٹیاں کھیلتی رہی نبی کے بہت سے نبی نے جن اپنی بیٹیوں کا بوسہ لیا ارے ان بیٹیوں کا انکار کرے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے اس لیے ہم اہلِ سنت و جماد سنیوں مبارک کو اگر ساری عقیدوں میں سے سچا عقیدہ ہے اہلِ سنت و جماد کا عقیدہ ہے اس لیے ہم نبی کی ساری اولاد کو مانتے ہیں علی کی ساری اولاد کو مانتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں ابو بکردہ ابو بکرداد حمرداد عثمہ عمداد عنو محمداد بحبین قلبیداد قاسمداد حرداد علی اسکرداد علی اکبرداد اپاسِ انمدارداد سرداد ناداد دستدر دست یدید حتیٰ کے بین آلہ علیہ است حسین